بانگلہ دیش میں عام انتخابات اپوزیشن اتحاد کا بائیکارڈ شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ نے تین سو کے ایوان میں دو سو چار سیٹیں جیتنی نتائجانے کا سلسلہ جاری شیخ حسینہ واجد کے پانچ میں بار وزیر آزم بننے کا امکانہ تروشن بانگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان شکیب الحسن نے بھی اپنی نشیس جیت لی اپوزیشن کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں ہنگاویں نو مائے کے واقعات کے بعد بہت سے لوگ رو پوش ہیں جب تک قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے ان کی سیاسی سرگنمیوں میں قانونی رکاوٹیں سامنے آئیں گی انتخابات کے بعد کسی بھی حکومت بنے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے ہمارے پاس ٹرانسفر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اقتدار کس پارٹی کو ملنا ہے یہ فیصل عوام کریں گے ہو سکتا ہے فوجی ٹرائل کے نتائج آنے مالی حکومت کے دورانیے میں سامنے آئیں نو مائے کے واقعات کی سزا پوری پارٹی کو نہیں صرف ذمہ دانوں کو ملنی چاہیے نگران وزیراعظم کا انٹرویو کیا بانی پی ٹی آئی نو مائے میں ملوث ہیں انوار الحق کاکر سے سوال میرے پاس ابھی ایسی معلومات نہیں ہیں کہ کوئی رائے قائم کر سکوں یہ ایک عدالتی عمل ہے نگران وزیراعظم کا جوال پنجاب کے آئی جیر خاناجات نے بانی پی ٹی آئی کی جیل کے اندر آرٹیکل لکھنے کی تردید کر دی سابق وزیراعظم کے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ اور قلب موجود نہیں ملاقات کے لیے آنے والوں کے مکمل تلاش کے لی جاتی ہے جیل کے اندر اور باہر کیمرے لگے ہیں ہم نے کیمروں سے بھی چیک کر لیا کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا کسی شخص نے بانی پی ٹی آئی کے طرف سے تحریر لکھ کر شائع کر آئی آئی جی جیل خاناجات فاروق نزید کا موقف رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر خان نے آرٹیکل کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آرٹیکل بانی پی ٹی آئی کا ہی ہیں نون لیگ کی پنجاب میں ٹکٹس کی تقسیم ایک بار پھر التوا کا شکار کنفیوجن برقرار آئی پی پی سے سیٹ ایڈرسمنٹ کے معاملات بعد نون لیگی اہدداران کی مخالفات سیٹ ایڈرسمنٹ کا معاملہ تاتل کا شکار نون لیگی قیادت کی جانب سے ٹکٹس سے متعلق کئی حلقوں میں متعدد بار تبدیلیاں امیدوالوں کا حتم اعلان ملتوی کر دیا گیا آئندہ تین روز میں فیصلے ہوں گے آئی پی پی کے ساتھ جلد معاملات ایپ آ جائیں گے لاہور میں سیٹ ایڈرسمنٹ کا معاملہ زیر غور ہے نون لیگی ذرائع کا دعبہ لاہور کسی بزنسمن کا ہے نہ کھلاڑی کا یہ زلفکار علی بھٹو کا شہر ہے اپنے شہر لاہور سے الیکشن لڑا ہوں مجھے پٹھواریوں کی ضرورت نہیں عوام کا ساتھ چاہیے الیکشن کے لیے کہیں اور نہیں عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے گھر میں گھس کر ماریں گے یہ پوچھتے ہیں ہم کیوں آئیں ہم پوچھتے ہیں یہ کیوں آئے تھے یہ سمجھتے ہیں ہمیں مار کر دھرا کر بھگا سکتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے لاہور میں بڑے ہسپتال بنائیں گے تاکہ کسی کو بھی علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے بلاول بھٹو زردادی کا لاہور میں کارنر میٹنگ سے خطاب چوہمن پیپلز پارٹی کا تیس لاکھ پاکستانیوں کو گھر بنا کر دینے کا وعدہ متعدد سیاسی رہنماؤں کی آصف زداری سے ملاقات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہونے چاہیے پنجاب میں چار سٹھکے بنا کر ہمیں نہ بتائیں یہ بتائیں روزگار کتنے لوگوں کو دیا غربت ختم کرنے کا پلان پیپلز پارٹی کے سوا کسی کی پاس نہیں آصف زداری سیکریٹری الیکشن کمیشن نے استیفہ دے دیا خراب صحت عمر حمید خان کے استیفہ کی وجہ بنی صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی بیماری کے باعث الیکشن کا کام متاثر ہو سکتا ہے عمر حمید کا معاقف چیف الیکشن کمیشنر نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کا استیفہ تاحال قبول نہیں کیا عمر حمید کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب اور وہ ریشٹ پر ہیں صحت نے اجازت دی تو جلد فرائض طرح انجام دیں گے الیکشن کمیشن کی سیکریٹری کے استیفہ کی خبروں پر وضاحت ملک کے مختلف علاقوں میں سوشل میڈیا سرویسز متاثر ساری فین کو مختلف فارمز کے استعمال میں دشواری کا سامنا یوٹیوب، فیس بوک، ایکس اور انسیگرام کی سرویسز متاثر ہونے کی وجوہات سامنے نہ آسکیں بانی پی ٹی آئی کے این نئے نواسی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ دستاندری کو سنایا جائے گا این اے 174 اور 176 ملتان سے جمشہ دستی کو الیکشن لنے کی اجازت ایپلو ٹی بونل کے جاج جسٹس علی زیاباجوہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی پی 171 سے میاں حظر اور حماد حظر کے کاغذات نامزدگی دورست قرار این اے 139 سے حماد حظر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی نہ اہلی کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے آر او نہیں بانی پی ٹی اے کے سزا موطل ہو چکی ہے باسٹھ ون ایچ لاغو نہیں ہوتا یہ نہ اہلی میں منتقل نہیں ہو سکتی بانی پی ٹی اے ہی اپیل زیر سمات ہے توشہ خانہ میں ساری چیزیں ڈیکلیئر کی گئیں تحریک انصاف کے وکیل بریسٹر علی زفر کی میڈیا ٹاک ماحول کی بہتری کے لیے انتخابات ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا سینٹ کی قرارداد ہمارے موقف کی تائیر ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کا ماحول نہیں ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے حالات کی سنگینی کا ادراک کیا جائے ماحول کو اس قابل بنایا جائے کہ ہم ووٹر کے پاس جا سکیں انتخابات مسلط کیے گئے تو ہم حصہ لیں گے الیکشن سے بھاگنے مالے نہیں مولانا فضل رحمان کا انٹریو سینٹ رکودہ بابر منظور شدہ قرارداد پر تنقید کرنے والوں پر برہم کیا کسی منتقب لکن کا قرارداد کے حق میں موٹ دینا گناہ کبیرہ ہے ہر تنقید کرنے والے کو سنا سب کی داستانے ذاتی وفات سے زیادہ کچھ نہیں کیا قرارداد آئین کے خلاف تھی کیا اس سے قبل انتخابات التوار کا شکر نہیں ہوئے سینٹ رکودہ بابر کا سوال کہتے ہیں الیکشن کمیشن قرارداد میں اصحار کیے گا اے تحفظات پر غور کرے کل کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا سیاسی مافیا مجھ سمیت کسی بھی منتقب لکن کو پارلیمان میں آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتا جے یوائی سربراہ مولانا فضل رحمان کا دورہ افغانستان کابل میں ملاقاتیں امیر جے یوائی سی افغان عبوری حکومت کے نائب وزیر عزب مولوی عبدالکبیر کی ملاقات وزیر خارجہ مولوی امیر متقی اور دیگر حکام بھی موجود تھے ملاقات میں دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلائے خیال مستنگوی اگزیاں کے سربراہ سیاسی محاص پر متحرے کے اجاز الحق نے عثمان بزدار ملک امین اسلم عامد یار حراج اور سلیم برگار سے ملاقات کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے مشاورت آبانی پی ٹی آئی کے وسیر مکرم پلس تھے اب کیا ہوا صحافی کا عثمان بزدار سے سوال حالات آپ کے سامنے ہیں سابق وزیر عظم کو افہام و تفہیم کا مشورہ دیا عثمان بزدار آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات پاکستان کی ترقیقہ آغاز ثابت ہوں گے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے وعدے صرف نواز صریف نے پورے کی یہ عوام دیکھ چکے مسلم لگنون کے سوا باقی سب نے دھوکا دیا مالیاتی اداروں سے ہمارکاروں کے ساتھ ساتھ عوام کا اعتماد بحال کریں گے اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے شہباز صریف کی گفتکو صدر مسلم لگنون سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات انتخابات کی تیاریوں اور پارٹی عبور سے مطالق تبارلہ خیال شہباز صریف کے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کے جذبے کی تعریف آٹھ فروری کا الیکشن ملک کے لیے ناگسیر ہے ہیلے بحالوں کے ذریعے عوام میں بے یقینی کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں سینٹ کے چاندر کان نے قرار دار پیش کر کے اب ہم کو بڑھانے کی کوشش کی الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہونے چاہیے انتخابی نتائج میں رد و بدل کی کوششیں ملک کے لیے نقصاندیں ثابت ہوں گی جمہوریت اور آئین کے دعوے دار آئین کے آرٹیکل باستر تریسٹ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت پلوج کا کراچی میں وارکس کنونشن سے خطاب ہم عوام کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کا عملی منشور لے کر آئے ہیں ٹھیکے داروں کی سیاست کرنے والے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں انڈرسٹریل زون انقلابی منصوبہ ہوگا علاقے کی قسمت بدل جائے گی امائیو اخترکہ انہیں ستانوے سے انتخاب مہم سے خطاب نگران وزیراعلا پنجاب کا راولپنڈی میں سیف سٹی اور نیو سی پی او آفیس منصوبوں کا دورہ دونوں پروجیکس پر پیش رفت کا جائزہ تامیناتی سرگرمیوں کا تفصیلی معاینہ راولپنڈی سیف سٹی اور سی پی او آفیس پروجیکس کو 31 جنرلی تک مکمل کرنے کی ڈیڈلائن دے دی منصوبوں کی سیول ورکس کو جلد ایس جلد مکمل کیا جائے کیبلز اور کیمروں کے تنصیب کے لیے ابھی سے پلاننگ کی جائے اور سیول ورکس مکمل ہوتے ہی کام شروع کر دیا جائے محسن نقمی کی ہدایت ویرون ملک سے آنے والے دو مسافروں میں کرونا کی تشخیص کمبر شہداد کوٹ کا رہائشی بیس سالہ مسافر گدشتہ روز شارجہ سے کراچی پہنچا تھا جہدہ سے آنے والے مظافرگر کے رہائشی بھی کرونا کی تشخیص ہو گئی دونوں مسافروں میں کرونا کا کون سا ویرینٹ ہے نیمونوں کی جانچ کے بعد واضح ہوگا ترجمان محق میں صحت سندھ